ہلو فرینڈز میرا نام ہے محمد سویل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ بی فارم کورس کے بارے میں جان کر ہی شیئر کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ بی فارم کیا ہے بی فارم کورس کیسے کرے کالجز آپ کو کیسے ملیں گی اس کی فیس کیا ہوں گی بی فارم کرنے کے بعد آپ کو جوپس کیسے ملیں گی اور سیلری کیا ہوں گی اور بی فارمسی میں سیلیباس کیا کیا آپ کو سٹڈی کرنا ہوں گا اور ہم جانیں گے کہ eligibility کیا ہونی چاہیے admission لینے کے لئے ان سبھی important points کو ہم آج کے اس ویڈیو میں discuss کرنے والے ہیں تو friends ویڈیو بہت تھی interesting ہونے والا ہے تو آپ سبھی سے request ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھنا آپ کا سبھی confusion کلیر ہونے والا ہے اس ویڈیو میں اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لو تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے اور آپ مجھے کمنٹس میں بھی بتا سکتے کہ میں کونسے topic پر آپ کے لئے ویڈیو بناوں تو جلدی اس topic پر آپ کو ویڈیو مل جائیں تو چلیے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ بی فارم کیا ہوتا ہے بی فارم کا full form bachelor of pharmacy ہوتا ہے یہ ایک graduation course ہے اور یہ total 4 سال کا ہوتا ہے یہ medical field کے اندر آنے والی bachelor degree ہوتی ہے یہاں pharmacy کا سمبن دوائیاں اور drugs سے ہوتا ہے یعنی medicines اور drugs اس course میں student کو سکھایا جاتا ہے کہ دوائے کیسے بنائی جاتی ہے دوائے بنانے کی method کیا ہے کہ اس بیماری میں کس دوائے کا استعمال کیا جانا چاہیے اور کب کس دوائے کا استعمال کرنا چاہیے ان سبھی چیزوں کے بارے میں سکھایا جاتا ہے بی فارم course میں اب ہم سمجھ لیتے ہیں کہ eligibility کیا ہونے چاہیے bachelor of pharmacy degree course میں admission لینے کے لئے آپ کو physics, chemistry, biology یا پھر mathematics اور انگلیش کے ساتھ 12 میں اچھے مارک سے پاس ہونا ہوں گا بی فارم میں admission لینے کے لئے آپ کی age 18 کے اوپر ہونی چاہیے اور 12 کے بعد ہی آپ کو اس course میں admission ملے گا بی فارم course میں admission لینے کے لئے کچھ college, cut off list یا 12th merit list کے آدھر پر بھی سیدھے بی فارم یعنی bachelor of pharmacy میں admission دیتے ہیں اور سرکاری college میں admission کے لئے entrance exam دینی ہوتی ہے جس میں آپ کو اچھے مارکس لانے ہوتے ہیں دوسرے entrance exams کے مقابلے بی فارم کا entrance exam سکتی سے ہوتا ہے اس کے بعد merit list جاری کی جائیں گی اور آپ کے percentage کے آدھر پر آپ کو college ملتا ہے اب ہم جانتے ہیں کہ fees کیا ہوتی ہے یہ depend کرتا ہے کہ آپ کون سے college سے اپنا course کر رہے ہیں سبھی college میں fees الگ الگ ہوتی ہے جو 15000 سے لے کر 1,25000 تک ہوتی ہے اب آپ کو یہ course کرنے کے بعد salary کیا ملیں گی تو salary 12000 سے 13000 تک ہوتی ہے یہ بھی آپ کے experience پر depend کرتا ہے اگر آپ pressures ہو تو آپ کو 12000 سے 13000 تک salary ملیں گی اور آپ کے پاس 3 یا 4 سال کا experience ہے تو salary زیادہ بھی ہو سکتی ہے تو I hope آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو میں سمجھ آ گیا ہوں گا کہ bfarm کیا ہوتا ہے اگر آپ کو کوئی question ہے تو آپ مجھے comment میں بتا سکتے ہو اور اگر ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو like کرو اور اپنے دوستوں میں share کرو تاکہ سبھی کو bfarm سے related یہ knowledge مل سکے موسیقی 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 موسیقی